اسلام علیکم ناظرین میں ہرانیاں ویلکم کرتی ہوں دبائی کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں ریٹنگ کے لیے بنائی گئی موبائل اپلیکیشنز پر آپ کے ساتھ فراد ہو سکتا ہے دبائی پولیس کی رہاشیوں کو وارننگ جاری دبائی کے پولیس نے رہاشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک وارننگ جاری کی ہے جس میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ڈیٹنگ کے لیے بنائے گئے پلیٹ فارمز پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں لہٰذا ان پلیٹ فارمز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے ٹویٹر پر شائع کی گئی ایک ویڈیو میں دبائی پولیس کی جانب سے عوام کو اگاہ کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات کا مراکش اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بحالی کا خیر مقدم مراکش اب چوتھا عرب ملک بن گیا ہے جس نے گزشتہ چار ماہ کے اندر اندر دشمنی کو ایک طرف رکھ کر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیئے ہیں اس اقدام کا متحدہ عرب امارات نے خیر مقدم کیا اور یہ بیان ٹویٹر پر جاری کیا کہ یہ قدم ایک خود مختار اقدام اہستحکام خوشحالی اور خیطے میں دیرپا امن کے قیام میں ہماری مدد کرتا ہے جمعیرات کو اسرائیل اور مراکش نے امریکی تعاون کے ساتھ بروقت ایک معایدے میں تعلقات کو معمول کرنے پر اتفاق کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر قانونی معاملات میں رہنمائی کے لیے مفت رہنمائی اور وکیل حاصل کر سکیں گے ابو زہبی میں ممکلت میں قانونی معاملات اور قانونی طریقہ کار سے مطالق مقامی اور غیر ملکیوں کو اگاہی دینے کے لیے ایک اگاہی مرکز قائم کر دیا ہے اس مرکز سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو وکیل کی فیس ادا کرنے کی استعایت نہیں رکھتے مگر انہیں بہت سے قانونی مسائل کا سامنا رہتا ہے اور وہ قانونی طریقہ کار سے بھی نواقف ہوتے ہیں ابو زہبی میں قانونی معاملات سے اگاہی کا یہ ادارہ مسولیہ کے نام سے قائم کیا گیا ہے تاکہ وکیل کو فیس ادا نہ کرنے والوں کا بھلا ہو سکے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں خواتین کے ایک گروہ نے فٹبالر پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا دیگر خواتین کے ساتھ مل کر دبائی میں ایک نائجرین فٹبالر پر حملہ کرنے اور پھر اسے لوٹنے والی خاتون کو دو سال کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئی دبائی کی ابتدائی عدالت کو دوران سماعت بتایا گیا کہ مدیہ آلیہ خاتون فٹبالر پر حملہ کرنے والے گینگ کا حصہ تھی جبکہ دیگر خواتین ابھی تک مفرور ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب پولش خاتون کی چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر ڈانس پرفارمس دبائی کے مشہور علاقے نخلہ جمیرہ کے مقام پر ایک پولش خاتون نے چودہ ہزار فٹ بلندی سے پیراشوٹ کے ذریعے کود کر شائقین کو حیران کر دیا انسٹاگرام پر جاری کردہ ویڈیو میں پولش خاتون ماجا کونسنکا کو سکائی ڈائیونگ کے کھیل کے لیے مختص سکائی ڈائیو دبائی تیارے سے کودنے کے بعد ہوا میں رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں نو عمر لڑکوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑے میں ایک نو عمر کا ہاتھ کٹ گیا جس کے بعد پولیس کاروائی کرتی ہوئی آٹھ نو عمر لڑکوں کے گروہ کو گرفتار کر لیا جن پر الزام ہے کہ وہ اس موبینہ لڑائی میں شامل تھے ایک پولیس حلکار کے مطابق مردیف کے علاقے میں ہونے والی اس لڑائی میں دونوں گروہوں نے تلواروں اور چھوڑیوں کا استعمال کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک نو عمر کا ہاتھ اس کے بعد اسے کٹ کر علیدہ ہو گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایسا صرف دبائی میں ہی ہو سکتا ہے برطانوی سیاہ نے ایماندار ٹیکسی ڈرائیور کی جانب سے قیمتی سامان سے بھرا بیگ لوٹانے پر جذباتی بیان دے دیا دبائی میں ایک گیر ملکی ٹیکسی ڈرائیور کی ایمانداری کا ہر طرف چرچہ ہو گیا جس نے ایک برطانوی سیاہ کا قیمتی سامان سے بھرا بیگ اسے واپس پہنچا دیا تفصیلات کے مطابق بھارت کی ریاست کے رالہ سے تعلق رکھنے والے اٹھتیس سالہ ڈرائیور فیروس کی ٹیکسی میں ایک برطانوی سیاہ اپنا بیگ بھول گیا تھا جس میں رولیکس گھڑی اور دیگر قیمتی سامان تھا فیروس نے پینتالیس سالہ ایلن کو ڈھونڈ کر اس کی امانت لوٹا دی اس واقعے پر ایلن نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں متعدد والدین اپنے بچوں کو بگاڑ کر ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے لگے دبائی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریاست میں ٹرافک کمانین کی خلاف ورزی روکنے کے لیے خصوصی طور پر ایسی گاڑیوں کو پکڑا جا رہا ہے جن کے انجن میں تبدیلیاں کروا کر رفتار کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی اس کے علاوہ بائیک سائیکلز اور ایسکوٹرز کو بھی مختلف ٹرافک خلاف ورزیوں پر ضبط کیا گیا ہے الرشیدیہ پولیس سٹیشن کی جانب سے روہ سال کے پہلے گیارہ ماہ کے دوران ٹرافک کمانین کی خلاف ورزی اور روڈ سیفٹی کی خاطر 40 گاڑیاں 247 بائیک سائیکلز اور 16 ایسکوٹرز ضبط کی گئی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یو اے ای میں آج بارش ہوگی ریت کا توفان اٹھے گا اور تھنڈی ہوایں بھی چلیں گی امرات میں نیشنل سینٹر آف میٹر الوجی انسی ایم کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج ابھی امرات میں کئی علاقوں میں گھنے بادل چھائے رہیں گے جو بارش برسانے کا باعث بنیں گے آج کئی مقامات پر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلیں گی جس سے ریت کا توفان اٹھے گا اور صبح چار بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک حد نگاہ بہت کم رہ جائے گی مختلف علاقوں میں بارش سے دیگر علاقوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دوہزار اکیس کے لیے شیخ حمدان کا جدید پلان سامنے آ گیا روزگار بڑھانے کے طریقوں پر مسلسل کوششیں جاری دبائی کے ولیہت اور اگزیکٹیب کانسل کے چیئرمین علشیخ حمدان بن محمد بن راشد المقتوم نے تصدیق کی ہے کہ دبائی میں سرکاری کام کے نظام کی صلاحیتوں کو بڑھانا اگلے مرلے کے دوران ان کے ایکشن پلان کی ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے امارات دبائی میں دفتری امور کے لیے ہوم بک نظام کو بھی اپنانے کا اعلان کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی گاڑی رکھنے والوں کی شامت آ گئی ابو زہبی پولیس نے سختیوں میں اضافہ کر دیا ابو زہبی میں جو ڈرائیور سیٹ بیلڈ کا استعمال کرنے میں لاپرواحی سے کام لیتے ہیں یا ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اب ان کے بچنے کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ابو زہبی میں نیا ٹریکنگ سسٹم یکم جنوری سے نصب کیا جا رہا ہے جس کے بعد سیٹ بیلڈ اور موبائل فون کے استعمال سے مطالق خلاف ورزیاں فوری طور پر پکڑی جائیں گی ابو زہبی پولیس کی جانب سے ابو زہبی ڈیجیٹل آتھارٹی اے ڈبل ڈی اے کا تیار کردہ یہ ٹریکنگ سسٹم جلد استعمال کر دیا جائے گا جسے ویکلر اٹینشن اینڈ سیفٹی ٹریکر واسٹ کا نام دیا گیا ہے اس سسٹم کے نصب کرنے کا مقصد ابو زہبی میں ٹرائفک حاجسات میں کمی لانا اور ٹرائفک سیفٹی میں اضافہ کرنا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب تہہدہ عرب امارات میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید گیارہ سو چھانوے کیسی تصدیق ہوئے ہیں سعودی خبرسہ ایجنسی اے ایس پی نے اماراتی وزارت سہت کے حوالے سے کہا ہے کہ کرونا سے گزشتہ ایک امارات میں کرونا سے اب تک ہونے والی حلاقتوں کی تعداد چھ سو ساتھ تک پہنچ گئی اماراتی وزارت سہت کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہی دن میں کرونا سے چھ سو چرانوے افراد شفایاب ہوئے جس کے بعد اس مرض سے اب تک سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو پینتیس تک پہنچ گئی وزارت سہت کا کہنا تھا کہ امارات میں کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ بیاسی ہزار چھ سو ایک ہو چکی ہے وزارت کے جانب سے کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے مطالقہ اداروں کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماس کا استعمال لازمی کیا جائے جبکہ اس مادی فاصلے کے اصول کو کسی بھی صورت نظر انداز نہ کریں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ